جو آخری بات اس کے بعد پھر دونوں آپوزیشن لیڈر آپ سے بات کریں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ جھوٹے مقدمات کبھی بھی نہیں بنے جتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی تاریخ میں جتنا بڑا فیشزم ہوا ہے لوگوں کے خلاف یہ قیام پاکستان کے وقت بھی لوگوں کے ڈیرے نہیں گرائے گئے لوگوں کے بزنس بند نہیں کیے گئے فسادات ہوئے تھے سیدھی سیدھی لڑائیاں ہوئی تھی آپس میں یہ پتہ نہیں کدھر ملک کو لے جانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ لوگ وہی کریں جو ریاست ان کے ساتھ سلوک کر رہی ہے لوگوں اور ریاست کے درمیان ایک آدمی کھڑا ہے جو کہتا ہے رول آف لاؤ پہ میں بلیو کرتا ہوں اور جو کہتا ہے کہ آئین کے مطابق میں اپنی جدوجوت کروں گا خدا نہ خواستہ وہ آدمی اگر درمیان میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں مشرقی پاکستان والا کوئی اور اس طرح کا واقعہ وہ نہیں رکا جا سکتا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کو اور پوری قوم کو اس بات کا یقین ہے کہ اس ملک کے حالات جس طرح آپ کو یاد ہے چلتی ہوئی اکانومی تھی آپ کو یاد ہے لنگر خانے چل رہے تھے آپ کو یاد ہے پاکستان کا پاسپورٹ اس کی عزت بن گئی تھی آپ کو یاد ہے ایک غیرت مند آدمی تھا جس کو کہا گیا کہ افغانستان میں پروکسی جنگ کے لیے ڈے دو گئے اس نے کہا ایپسلوٹ انڈاٹ آپ کو یاد ہے ایک غیرت مند آدمی تھا اس نے کہا تھا موڈی مت آنا تم اندر گزے دو تمہیں ماروں گا اور اس نے پھر مارا اب یہ سارے سب کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں تو وہ شخص واپس آئے گا عمران تھا عمران ہے عمران ہی رہے گا انشاءاللہ جی عمر صاحب آپ بتائیے گا کہ ایک طرف تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے صرف جو مذاکرات ہوں گے دوسری طرح حکومت بار ہا بار آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ پیکھیں تو معاملہ کس طرف جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہاں پہ بات کروں گا کہ جو میرے وکیل صاحب اور میرے بڑے بھائی ڈاکٹر بابا روان صاحب نے بات کی ہے شبری فراز صاحب کے اور میرے کیس میں اور میرے کیس میں ایک اور بھی نویت ہے کہ پنجاب میں کہیں پہ میں نے ایک موٹر سائیکل مبینہ طور پہ پچیس ہزار کا چلایا اور اس کے اوپر میں نے قتل بھی کیے مبینہ طور پہ میں نے لوگوں کو اغواہ بھی کیا میں نے ایکس رے مشین چوری کی وہ اس موٹر سائیکل پہ غالباً میں نے رکھ کے گیا اور لوگوں کو اوپر باندھ کے ہر جگہ جو ہے میں اکٹھا مطلب پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں ایک ہی وقت پہ میں ایک ہی تاریخ میں اس موٹر سائیکل پہ گھومتا رہا تو یہ تو مطلب ایک پزولیات ہیں یہ اکل اس کو مانتی نہیں ہے خود جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ بھی ہستیں آگے سے اور وہ کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے یہ تو پہلی بات کیس کی نویت ہے دوسری بارہ آپ نے حکومت کی بارے میں بات کی ہے تو رانہ سنا کا ذرا انٹرویو سن لیں جو اس نے نجم سیٹی صاحب کی اہلیہ کو دیا تھا غالباً اکتیس مئی کو اور اس پہ اس نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ در حقیقت جنرل باجوا صاحب کے ساتھ انہوں نے کنسپیرسی کی تھی لنڈن پلان کا حصہ تھا حکومت انہوں نے گرائی تھی پچیس مارچ کو بلکہ پچیس مئی دوہزار بائیس کو انہوں نے کہا تھا ہم نے کوٹ ان کوٹ بکولوس کے وزیراعظم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا بندوبست کیا گیا تھا اور ہماری زبان میں جو اس وقت آپ کہتے ہیں بندوبست کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کوٹ ٹھکانے لگانے کی کوشش کرتے ہیں اس پہ قاتل لانا حملہ کرتے ہیں ان کو مار پیٹ کرتے ہیں اور انہوں نے کیا ہم نے تشدد صحیح ہمساروں نے تشدد صحیح یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں اس کے بعد اس نے کہا رانہ سناگ نے کہے جی اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کچھ ہوا تاریخ کا حصہ ہے اور اس کے بقول یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اپنے کیسز جو ہیں وہ انہوں نے ٹھکانے لگانے تھے ختم کرنے تھے اور ان سے نجم سیٹی صاحب کی اہلیہ نے پوچھا کہ جی کیس تو ختم ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ ہم نے جا کے میاں نوار شریف کو اس پہ کنونس کیا اور یہ ہم نے کرایا لہٰذا یہ صاحب کا صاحب جو ہے ایک کنسپیریسی کا حصہ تھا جو وزیراعظم عمران خان صاحب بار ہاں بار کہتے ہیں کہ یہ لنڈن پلان کا حصہ تھا نمبر ایک نمبر دو ابھی ہم لوگ آ جائیں حکومت وقت کی آفرز کی یہ کھوکلی آفرز ہیں ایک طرف ہم پہ مختلف مقدمات لگا رہے ہیں دوسری طرف ابھی ہمیں ایف آئی اے انکوائری کیلئے بلا رہی ہے کہ جی یہ ٹویٹ ہوا او بھائی آپ سب سے آغاز کریں مجھے پتہ ہے آپ کا دوسرا سوال ہوگا کیا کہ یہ ایف آئی اے کے بارے میں ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ حمود و رحمان کمیشن کو پبلک کریں اس کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا وہ کسی لکنہو کے جاج یا مدراز کے جاج صاحب نے نہیں لکھا تھا وہ پاکستان کے بہت نامور جاج صاحب نے وہ حمود و رحمان کمیشن رپورٹ کی لکھی تھی وہ کیوں نہیں اس کو پبلک کر رہے ہیں اس کی جو انیکسچرز ہیں وہ ساری چیز ہیں وہ اپینڈیکس جو ہے وہ ادھر ادھر پھیری ہیں مین رپورٹ کو بازابتہ طور پہ آپ پبلک کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ آپ پوجری کیمپ کی بھی رپورٹ پبلک کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ آرمی پبلک سکول کی رپورٹ پبلک کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپٹ آباد ریڈ پہ جہاں پہ اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا تھا وہاں پہ وہ رپورٹ پبلک کریں کہ امریکہ کیسے ہمارے بورڈرز کے اندر آیا اور اتنا دور گیا تو وہ رپورٹ بھی پبلک ہونی چاہیے یہ ساری کی ساری رپورٹس جو ہیں یہ پبلک ہونی چاہیے عوام کے سامنے آنی چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے وہ انگریزی میں کہتے ہیں let the people decide عوام کو decide کرنے دے یہ بہت اہم بات ہے بہت شکریہ ایک سیکنڈ جی شبلی صاحب بات کریں جو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی یہ کیسز جو کہ ہم بھگت رہے ہیں یا ہمارے لیڈر عمران خان بھگت رہے ہیں یہ سارے مزہ کا خیس کیسز ہیں یہ وہ کیسز ہیں جو کہ سیاسی بنیاد پر بنائے گئے ہیں کہ ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کو اس ملک میں جو سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے اس کو کس طرح عوام سے دور کیا جائے لیکن کو معلوم نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں ان کو آپ جیل میں یا کسی بھی جگہ بھی آپ کر لیں وہ جو ہے تو لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں اور انشاءاللہ ابھی ہم اپنی ایک اتجاج کی تحریک شروع کر رہے ہیں جس میں کہ ہم عمران خان کی رہائی کیونکہ دیکھیں یہ ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے پاکستان کا آئین کے پاکستان کا کہ کسی بھی شخص کو آپ غیر قانونی طور پر اور سیاسی طور پر آپ اس کو پابند سلاسل نہیں کر سکتے جھوٹے مقدمات بنا کر دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف تو انصاف کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو لاہور ہائی کورٹ نے جو ججز انتخاب یہ جو انتخابات ہوئے ہیں جس طرح سے مینڈیٹ لوٹا گیا ہے دن دہارے لوٹا گیا ہے یہ بھی نہیں رات دن دہارے لوٹا گیا ہے اس کے فیصلے کے لیے جو الیکشن ٹریبونلز ہیں اس کی جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا کام ہے جس کو کہ اربوں روپے ملتے ہیں جو کہ تنخواہ لیتا ہے چیف الیکشن پیسوں سے ان کی تنخواہیں بنتی ہیں بجائے اس کے کہ وہ ایک فری اینڈ فیر الیکشن کرا سکے جو کہ بلکل نہیں کرایا وہ شریک تھے اور اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ اپنی مرضی کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہ مانتے ہوئے انہوں نے اپنی مرضی کے کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ کلیرٹی آئے کہ جو انتخابات چوری ہوئے ہیں اس کا ثبوت سامنے آ جائے اس لیے یہ من پسند ججز کو لگانا چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے آرڈنس کا سہارہ لیا اس لیے یہ تمام وہ چیزیں کر رہے ہیں جسے کہ یہ شفاف اور ایک منصفانہ کا روائی الیکشن کے جن سے لوٹا گیا ہے ان کو انصاف نہ مل سکے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کا منڈٹ لوٹا گیا ہے اور پھر اس کی اوپر ہمیں انصاف بھی نہیں دیا جا رہا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ذمہ دار ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ججز لاہور ہائی کورٹ کی ڈیسیشن ہے اس پہ عمل کرے اور وقت نزایہ کرے کیونکہ اس سے ملک تباہ ہو رہا ہے ملک نقصان ہو رہا ہے یہ پارلیمنٹ کسی وقت اس کی کوئی نہیں ہے اس لیے کہ اس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو عوام نے نہیں متخب کیا ان کو کچھ لوگوں نے متخب کیا ہے اس لیے اگر اس جمبوریت کو اور اس پارلیمنٹ کو آپ نے فعل بنانا ہے تو آپ کو یہ وہی لوگ جانے ہوں گے لے جانے ہوں گے اس کے اندر جو کہ عوام کی منشاہ سے الیکٹ ہوئے ہیں شکریہ پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ جیل میں بیٹھ کے آٹھ کمرے لے کے اسی میں بیٹھ کے انقلاب نہیں آگیا کیا خان صاحب کو اتنی شغولتیں دی گئیں ہیں اندر دیکھیں کاش یہ اس طرح پنجاب حکومت جو کہ ان کی جو لیڈر ہیں اور ان کے جو والے صاحب تھے وہ تو مجھ سے بھاگ گئے تھے یہ تو ایک کلندر ہے ایک مرد مومن ہے جو کہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے نہ وہ ڈیل کر رہا ہے اور نہ وہ اور یہ بالکل جھوٹ ہے ہارٹ کمرے کا جو ہے تو یہ بالکل ایک ایسا جھوٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی لیڈران ہیں یہ جھوٹ اتنے اعتماد کے ساتھ بولتے ہیں اتنے اعتماد کے ساتھ بولتے ہیں کہ یہ شاید خود بھی یقین کرنے لگتے ہیں اس جھوٹ پر تو نہ خان صاحب کو ایسی ملا ہوا ہے اور نہ خان کو ادھر کوئی ایسی فسلیٹیز ملی ہوئی ہیں جو منیمم فسلیٹیز ہیں بنیادی فسلیٹیز ہیں وہ بھی نہیں ملی ہوئی ہیں تو یہ کہنا کہ وہاں پہ ایسی لگا ہوا ہے یہ سارا لوگوں کو ان چیزوں سے عمران خان لوگوں کے دلوں میں سے محف نہیں ہوگا یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں نہ کوئی ناکام ہوئے ہم لوگ عدالتی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں جیسے عدالتی فیصلہ آئے گا اس کے ساتھ ہم لوگ کریں گے ہم لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی افرات افری ہو اور یہ ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہو رہے ہیں تو ہمارے اتحادی پارٹیز کو پرشک کریں بہت شکریہ وہ میرے بکلا ڈیسائیڈ کریں گے بہت شکریہ فیلیر ہے بجٹ جلیر ہے بہت شکریہ موسیقی